بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آؤ کر لو حکومت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان گلگت بلتستان اور آزاد جمع کشمیر میں بھی کوئی حکومت نہیں رہے گی عمران خان نے فائنل راؤنڈ شروع کر دیا ہے راول پنڈی میں تاریخ رکم کرنے کے بعد کپتان واپس زمان پارک پہنچ چکے ہیں اور ایسا غضبناک اعلان ہے ایسا سرپرائز ہے کہ سب کے توتے اڑ چکے ہیں اور بخلاہٹ میں اب چودری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پنجاب میں جو حکومت تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں ان میں اب یہ متحرک ہو چکی ہے پی ڈی ایم کی پوری کی پوری لیڈرشپ ہونے کیا جا رہا ہے اور کل کا جو راول پنڈی کا جلسہ تھا اس کے بعد ملٹری لیڈرشپ کے لیے کیا چیلنجز ہیں جس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہیں ناظرین اکرام اب فیصلہ دسمبر میں ہونا ہے اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک ہر چیز واضح ہو جانی ہے کیونکہ عمران خان نے اعلان کیا ہے سرپرائز کیا ہے سب کو بہت سے لوگوں کو اندازہ تھا لیکن ظاہری بات ہے خان صاحب نے یہ کارڈ اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے امپورٹڈ حکومت یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی لیکن یہ اقدام کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر بھی رہے تھے وہ ایک اقدام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان اسلام آباد میں داخل ہوں گے ہم آگے سے یوز آف فورس کریں گے لڑائی ہوگی انارکی پہلے گی افرہ تفریح ہوگی کیوس ہوگا اور خانہ جنگی کی طرف ملک جائے گا تاکہ اگر ہم حکومت سے جا رہے ہیں تو نکلتے نکلتے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیانیاں ہو اب اس وقت عمران خان نے تمام اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا جو اعلان کیا ہے اس میں ایون سندھ اسمبلی سے بھی مستعفی ہوں گے اور دیگر سے بھی لیکن چار جگہوں پر خود خان کی حکومت ہے اب اس کے علاوہ تو ملک چال نہیں سکتا آپ کا پنجاب ہے سب سے زیادہ آبادی والا صبح خیبر پختون خیہ ہے جو ایک بڑا اہم صبح ہے پھر گلگت بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر یہاں پر عمران خان کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اب اس اعلان کے کچھ محرکات ہیں اس کے بعد جو ایمپورٹڈ حکومت کی دوڑیں لگی ہیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے پھر ماہر قانون شاہ خاور کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام اسمبلیوں سے استیفے آ جاتے ہیں تو عام انتخابات ہی ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بڑا سیاسی فیصلہ کیا کیونکہ وسیع پیمانے پر زیمنی انتخاب ممکن نہیں زیمنی انتخاب سے بہتر ہے کہ عام انتخابات ہی کروا دیے جائیں شاہ خاور نے کہا کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اب عام انتخابات کی جانب جائیں اہم موقع ہے کہ حکومت کو چاہیے عمران خان سے کہے آئیں بات کرتے ہیں عمران خان سے بات کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کر دے انہوں نے کہا کہ بارہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں دو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو آئین کے مطابق دونوں صبحوں میں الیکشن ہوں گے دو صبحوں میں الیکشن کی فضاء عام انتخابات کی فضاء بن جائے گی حکومت خود کہتی ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑے بات کرنے کے لیے تیار ہیں ناظرین اکرام اب یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پاور شو تھا یہ ہسٹورک تھا بڑا میسیب تھا یعنی اس طرح کی عوام کا سمندر اس سے پہلے شاید ہی تاریخ میں دیکھا گیا ہو پورے ملک سے لوگ آئے پورے پاکستان سے جانسار آئے کافلے آئے اور یہ وہ لوگ تھے جو یہ نیت کر کے آئے تھے کہ کپتان ہمیں آج جانے کا کہے گا آج چلے جائیں گے کپتان ہمیں مہینہ رکنے کا کہے گا ہم دوسری دفعہ سوچیں گے بھی نہیں اور یہ جذبہ جو عوام کا اس وقت ہے اسی سے ایمپورٹیڈ سرکار خوف زدہ ہے یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو ایمپورٹیڈ حکومت ہے یہ تو اکتوبر تک حکومت کرنے ایون اس سے بھی زیادہ معاملات کر کے پھر الیکشن میں جانے کا منصوبہ کر رہی تھی اور انہیں تھا کہ نئی لیڈرشپ آئی ہے اور چینج آف کمانڈ ہوا ہے تو اب کچھ عرصہ انہیں سانس لینے کا وقت ملے گا عمران خان اگر دھرنا دیتے ہیں تو چیزیں لٹک جاتی لیکن اب عمران خان کے صبر کا پہمانہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے کل پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کی باڈی لینگوی تھی جو ٹون تھی چاہمہمود قریشی کا خطاب دیکھ لیں کہ شہباز شریف تمہیں اقتدار کا شوق ہوگا عمران خان کو عوام کا اقتدار چاہیے آزم سواتی کے ٹویٹس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے انہوں نے جرنل باجوا اور جرنل فیصل نصیر کے حوالے سے ٹویٹس کیے اور انہیں کچھ سخت باتیں بھی کی پھر انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ سیاستدانوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرنے والے آخر کون ہیں اور عمران نے سٹیٹمنٹ دی کہ سب کان کھول کر سن لیں قوم غلامی کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا کوئی ماں اس لیے بچے کو فوج بھیجتی ہے کہ وہ سیاستدانوں کو ٹیلی فون کرے وہ تو فوج کے دفاع کے لیے بھیجتی ہے ملک کے دفاع کے لیے بھیجتی ہے اب عمران خان کا تعارف کرواتے ہوئے فیصل جاوید جو کہ عمران خان کے ساتھ لازٹ ٹائم سٹیج پر وزیرہ باد میں بھی تھے اور لہو لہان ہوئے تھے زخمی ہوئے تھے وہ کپتان کا تعارف کرواتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے یہ بڑے ایموشنل قسم کے ویجولز سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں پورا عمران خان کا آنا تکلیب میں چلنے کی کوشش کرنا اور یہ سب کچھ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے تمام اسمبلیوں سے استیفہ دینے کا بازابطہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے تمام صوبائی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہوتی ہے اس سے مشاورت کے بعد ہم حتمی طور پر تاریخ کا اعلان کریں گے عمران خان نے کہا کہ مارچ کینسل نہ کرتا تو اگلے دن تباہی ہو جانا تھی اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے ملک میں تباہی مچانے سے بہتر ہے ہم اس نظام کا حصہ ہی نہ بنیں یعنی خان کو پتا تھا کہ یہ تیار بیٹے ہیں ملک میں انارکی ملک میں فساد ملک میں تباہی مچانے کے لیے اور کسی بھی صورت خانہ جنگی کا فائدہ عمران خان کو تو نہیں ہونا یہ تو ایمپورٹڈ سرکار کی خواہش ہو سکتی ہے عمران خان نے کہا کہ میں ملک میں انتشار نہیں چاہتا پورامن احتجاج پر یقین رکھتا ہوں ملک کی معیشت بچانے کے لیے فوری الیکشن نہ گزیر ہو چکا ہے جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو قومی سلامتی نیشنل سیکیورٹی بھی متاثر ہوتی ہے فیصلہ سازوں کو بھی بتا رہا ہوں فیصلہ سازوں کو بھی بتا رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ موت کا خوف بڑے سے بڑے آدمی کو چھوٹا انسان بنا دیتا ہے مجھے سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی وہ تین مجرمان ابھی بھی بڑے عوضوں پر بیٹھے ہیں مجھے کہا گیا کہ وہ دوبارہ سازش کریں گے اس لیے میں ڈر کے گھر بیٹھ جاؤں لیکن اللہ نے واضح کیا ہے کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہیں اگر میری موت لکھی ہے تو میں کہیں بھی چلا جاؤں میں موت سے نہیں بچ سکتا اب اس کے بعد رانہ سناولہ نے یہ بات کی کہ فوری طور پر پرویز الہی کے خلاف تحریک ادم اتمات جمع کرائیں گے تاکہ چودری پرویز الہی اسمبلیاں نہ توڑ سکیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ خیبر پختونخواہ میں بھی ہم سوچ رہے ہیں جیسے ہی ادم اتمات کی تحریک آتی ہے تو جو بھی وزیرعالہ ہوتا ہے اس کے پاس یا فیل ہونے تک وہ اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کر پاتا لیکن جو اسٹیفوں کا معاملہ ہے ایون وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیفیں دے دیتے ہیں اور اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس پورے نمبرز ہیں ہم پنجاب میں حکومت منا لیں گے اس میں اب ایک چیز واضح ہے خیبر پختونخواہ میں بھی یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم وہاں پر بھی ضرور ٹاف ٹائم دیں گے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس وقت امپورٹیڈ حکومت کے توتے اڑ چکے ہیں انہیں بقیرہ طور پر ہاتھ پون پڑ چکے ہیں اور ظاہری بات ہے یہ معاملہ صرف پنجاب اور کیپی تک محدود نہیں رہنا یہ معاملہ آزاد جمہو کشمیر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گلگت بلدستان کی اسمبلی کا بھی جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ان ایکسپیکٹڈ ہے لیکن کپتان کے ساتھ جو آج تاکت تھی اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور اب آپ جب مرضی الیکشن کرا لیں عمران خان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جیتنا ہی جیتنا ہے کل ہو سال بعد ہو یا جب بھی ہو لیکن اب عمران خان کے صبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے اور انہوں نے وہ سب کیا جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان تائناتی میں روڑے اٹکا کر پھڑا سٹارٹ کریں گے عمران خان نے وہ نہیں کیا یہ بات ان پر بجلی بن کر گری اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان یا تو دھرنا دیں گے معاملہ طور پکڑے گا اور اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں یوز آف فورس کے لیے وہ بھی خان نے نہیں کیا تو اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کی شکست جو ہے وہ یقینی ہو چکی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا